موسیقی ناظرین اکرام اس سے پہلے والی نششت میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کی سلسلے میں کہ کس طرح سے ان کا ایک اجتحاد اور ان کی ایک رائے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تھی لیکن جب ان کو یاد دلایا گیا کہ آپ کی یہ رائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے خلاف ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس رائے اور اپنے اجتحاد سے رجوع فرما لی ہے اور یہی طریقہ ہر مومن کا ہونا چاہیے کہ جب بھی اسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کوئی حدیث مل جائے اور اس سے پہلے سے وہ اس کے خلاف عمل کرتا رہا ہے تو اسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے اور اپنے پچھلے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے آج کی اس نششت میں بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہی سے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی اور ان کے پیشے نظر یہی بات رہتی تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائیں ایک پاگل اور ایک مجنون عورت سے زنا ہو گیا لہٰذا اس خاتون کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور آپ کو بتلایا گیا کہ اس خاتون نے زنا کیا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابہ اکرام سے اس مسئلے میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ اس خاتون کو رجم کر دیا جائے پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے اس واقعے کو امام ابو دعود نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتیا عمر ابن الخطاب بمجنونتین قد زنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایسی خاتون کو حاضر کیا گیا جس نے زنا کیا تھا لیکن وہ خاتون پاگل تھی مجنون تھی فاستشار فیہا اناسا لیٰذا اس خاتون کے سلسلے میں حضرت عمر نے چند لوگوں سے مشورہ کیا فاعمر بہا عمر ان ترجمہ لیٰذا حکم دے دیا گیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے فمر بہا علی بن عبی طالب لیکن اس کے بعد سزا نافذ کرنے سے پہلے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس خاتون کو حاضر کیا گیا لیا گیا کہ آپ سے بھی مشورہ کر لیا جائے آپ کی کیا رائے ہیں فقال ما شانوہ ذہی حضرت علی نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے قالو مجنونتو بنی فلان کیے فلا خاندان کی خاتون ہے فاگل ہیں اس نے زنا کیا ہے فعمر بہا عمر ان ترجمہ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے قالا فقالا ارجعو بہا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا ارجعو بہا کہ اس کو واپس لے جاؤ ثم اتاہو فقالا یا امیر المومنین اور حضرت علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاصل ہوئے اور ان سے کہا کہ اے امیر المومنین اما علمتا ان القلم رفعا کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ مجنون اور پاگل انسان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اس سے معاخضہ نہیں کیا جائے گا کیوں کہتے ہیں کہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ صَلَّمُ قَالَ اس لئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کا ارشاد ہے اِنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاسَتٍ تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّا يَبْرَعَ ایک تو پاگل شخص ہے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک اس کا پاگلپن ٹھیک اور درست نہ ہو جائے اس سے معاخضہ نہیں کیا جائے گا وَعَنِ الْنَائِمِ حَتَّا يَسْتَعِقِذَا اور جو شخص سو رہا ہے جب تک بیدار نہ ہو جائے اس سے معاخضہ نہیں کیا جائے گا یعنی سونے کی حالت میں اگر اس سے کوئی غلطی سرزت ہو جائے وَعَنِ السَّبِي حَتَّا يَعْقِلْ اور بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے تو یہاں مسئلہ تھا پاگل انسان پاگل شخص کا قَالَ عُمَرْ بَلَا کہا کی ہاں کیوں نہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں جانتا ہوں قَالَ فَمَا بَالُهَا زَحِي تُرْجَمْ حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا جب آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاگل انسان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اور اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی تو پھر اس خاتون کو آپ رجم کیوں کر رہے ہیں قَالَ لَا شَيْعَا عَلَيْهَا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا یہ اعتراض سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر کوئی حد نافذ نہیں ہوگی قَالَ فَأَرْسِلْهَا اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا کہ جب اس کا کوئی ابھی جرم نہیں ہے اور یہ قابل معافی ہے اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی تو آپ نے اس کو روک کی کیوں رکھا ہے کہا فَأَرْسِلْهَا اس کو چھوڑ دیجئے قَالَ فَأَرْسَلْهَا حضرت علی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب علی نے عمر سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو تو حضرت عمر نے اس خاتون کو چھوڑ دیا قَالَ فَجَعْلَا يُكَبِّرْ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدثہ پیش آنے کے بعد یہ مسئلہ حضرت علی کے ساتھ پیش آنے کے بعد تکبیر کہنے لگے یعنی خوشی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کا یہ جواب سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے اس خوشی کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی اس خوشی کی اگر حضرت علی نے یہ اعتراض نہ کیا ہوتا اور ان کو نہ بتلایا ہوتا کہ اس پر زنا کی حد جاری نہیں کی جائے گی اس خاتون پر تو ایسی صورت میں حضرت عمر سے غلطی ہو سکتی تھی اور اس خاتون کی جان جا سکتی تھی لیکن حضرت علی کے اس اعتراض کی وجہ سے اور یہ بات سمجھانے کی وجہ سے اس خاتون کی اس عورت کی جان بچ گئی حضرت علی کا فیصلہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ایک حدیث کے خلاف تھا آپ اس غلطی سے بچ گئے اس لئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی کا اظہار فرمایا اس حادثے اس واقعے کے اندر ہم نے یہ سنا کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اجتہاد اپنے فیصلے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد رجوع فرما لیا اور اپنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت کا شکر عدا کیا کہ ایک شخص نے انہیں ان کی غلطی کی نشان دہی فرمائی کہ ان سے غلطی ہونے جا رہی تھی لیکن وہ اس غلطی سے بچ گئے اس لئے کہ ان کی بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف تھی تو آپ تصور کیجئے اور آپ سوچئے کہ اس امت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسری پوزیشن مقام اور حیثیت کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے تو ان سے جو کم درجے کے لوگ ہیں ان سے تو بدرزیہ علاہ ہو سکتی ہے اور اگر حضرت عمر اپنی بات سے اس لئے رجوع کر سکتے ہیں کہ چونکہ ان کی بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو ان کے بعد کے لوگ چاہے وہ کوئی صحابی ہو تابعی ہو تبہ تابعی ہو یا اس کی علاوہ ائمہ مجتہدین ہو وہ اپنی بات سے رجوع کیوں نہیں کر سکتے ہیں اور میرے پاس ایسے شواہد موجود ہیں انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی تو میں کسی اور موقع سے ان کو رکھوں گا کہ ائمہ مجتہدین اگر اپنے فتحوں سے اپنے اجتہادی اقوال سے اگر وہ رجوع کر سکتے ہیں تو ان کے ماننے والے ان کی تقلید کرنے والے اور ان کے طریقے پر چلنے والے وہ رجوع کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہر مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ جب بھی اسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کوئی حدیث ایسی مل جائے جس میں اس کے عمال اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے درمیان تکراؤ معلوم ہوتا ہے یا مخالفت معلوم ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اپنے عمل کو چھوڑ کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث پر عامل کرنے کی کوشش کرے یہ ہدایت ہمیں اس واقعے اس حادثے سے حاصل ہوتی ہے اسی طریقے سے اور آگے چلتے ہیں ایک اور واقعہ اور حادثہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس واقعے کا تعلق ان خواتین سے ہے جو حج کرنے کے لئے جاتی ہیں اور حج کے دوران ان کو منتلی کورس آ جاتا ہے حیز آ جاتا ہے ایسی صورت میں خاتون تواف نہیں کر سکتی ہے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہے خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی ہے ایسی خاتون اب اگر کسی خاتون کو یہ صورت حل پیش آ جائے کہ حج کی دسمی تاریخ آ گئی ہے اس نے اکثر جو عامال ہیں وہ حج کے کر لیے ہیں لیکن حج کے اکثر عامال وہ کر چکی ہے اور حج کا تواف بھی دسمی تاریخ کو کر چکی ہے لیکن اس کے بعد کسی خاتون کو اگر حیز آ جاتا ہے مہواری آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی آیا کہ جو آخری تواف ہوتا ہے الودائی تواف حج کے تعلق سے یہ واجب ہے ضروری ہے لیکن ایسی خواتین جنہوں نے حج کا تواف کر لیا ہے ان کو حیز آ گیا ابھی ان کو الودائی تواف کرنا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں گے انتظار کریں گی یا یہ کہ الودائی تواف ایسی خواتین سے ساقت ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ہے عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں ہر حال میں ایسی خواتین کو الودائی تواف کرنا ہے آئیے واقعہ کے الفاظ نافے نے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے غلام ہیں اس طرح سے نقل کیے ہیں ردہ عمر ابن الخطاب نسام من ثنیت حرشی عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے چند خواتین کو جو حج کر کے واپس جا رہی تھیں لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو دسمی تاریخ کے بعد حیض آ گیا وہ مکہ اور مدینہ کے آدھے راستے میں پہنچی تھی لیکن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جب ان کو علم ہوا کہ یہ وہ خواتین ہیں ان کو واپس کر دیا وہاں سے کنہ افزنا یوم النہر ان خواتین نے دسمی تاریخ کو حج کا توافق کر لیا تھا ثم محزنا پھر ان خواتین کو حیض آ گیا فنفرنا اور اس کے بعد انہوں نے منا میں کم از کم دو دن گزارے اس کے بعد مدینہ کی طرف کوش کر لیا مدینہ چلی گئی فردہن لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے پہلے آدھے راستے میں حضرت عمر نے ان کو واپس کر دیا حتی یتفنا حتی یتطہرنا ویتفنا بالبیت اور کہا کہ جب تک یہ خواتین پاک نہ ہو جائیں انتظار کریں گی اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا البدائی تواف کریں گی اس کے بعد واپس آ سکتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے خواتین کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا اس کے بعد راوی کہتے ہیں ثُمَّ بَلَغَ عُمَر بَعْدَ ذَلِك اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی انہوں تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی اور یہ حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تین صحابہ نے روایت کیا سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ہے اور ان کے بعد ابن عباس ہیں اور ابن عمر بھی اس حدیث کے راویوں میں شامل ہیں یہ حدیث تین لوگوں سے مروی ہے کیا حدیث ہے اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ رَخَّسَ لَهُنَّ کہ یہ حادثہ یا اس طرح کا واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی زمانے میں پیش آیا ہے یہ کوئی نیا حادثہ نہیں تھا خواتین کے ساتھ یہ نیا معاملہ نہیں تھا خواتین کے ساتھ بلکہ اسی طرح کا حادثہ اسی طرح کا واقعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آ چکا ہے تو ایسے موقع سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کے سلسلے میں کیا ہدایت بیان فرمائی ہے راوی کہتے ہیں اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ رَخَّسَ لَهُنَّ کہ اس طرح کی خواتین کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمائی ہے رخصت دی ہے ایسی خواتین کے لیے کی جنہوں نے حج کا تواف کر لیا ہو اور مینہ کے کمس کم دو ایام انہوں نے گزار لیے ہو اس کے بعد وہ جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جائیں ایسی خواتین سے گویا کہ الودائی تواف خانہ کعبہ کا اگرچہ واجب ہے لیکن اس طرح کی خواتین سے یہ تواف ساقط ہو جاتا ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ کی سنت تھی ان خواتین کے تعلق سے لیکن عمر رضی اللہ تعالی انہوں تک اللہ کی رسول صلی اللہ سلم کی یہ سنت اس طرح کی خواتین کے تعلق سے نہیں پہنچ سکی تو اجتہادی غلطی ہونے کے وہ سارے اسباب ہیں حدیث رسول کے خلاف صحابہ کے فتوے ہونے کے وہ سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بروقت ان کے سامنے مسئلہ درپیش تھا اور انہیں کوئی فیصلہ کرنا تھا اور ان کی کوشش کے باوجود اس طرح کی کوئی اللہ کی رسول کی حدیث ان تک نہیں پہنچ سکی اس لئے انہوں نے وقتی ضرورت کے تحت اجتہاد کیا اور فتوہ دیا اگرچہ وہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غلط ہوا لیکن جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا فتوہ ان کا اجتہاد غلط تھا لہذا انہوں نے اس فتوے اس اجتہاد سے رجوع کرنے میں ذرہ برابر بھی تعامل نہیں کیا فوراً اس سے رجوع فرمایا راوی کہتے ہیں کہ غیر ما سنا فترک سنیعہ الاول عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ان خواتین کے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا تھا کہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیا فترک سنیعہ الاول اور حضرت عمر کا جو پہلا عمل تھا پہلا اجتہاد تھا پہلی جو ان کی رائے تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اس سے رجوع فرما لیا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد آپ کی سنت مل جانے کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی پر بزد رہے اور ڈٹا رہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اس لیے ہمیں اور آپ ہم چاہے کسی بھی امام کی تقلید کرتے ہوں کسی بھی امام کے ماننے والے ہوں اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ امام کی فلاں بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے آج کی اس نششت کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ کسی نششت میں پھر آپ سے اسی طرح کے کسی اور مسئلے کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے